اسلام علیکم ویور آج کی ویڈیو بڑی کمال کی ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں بتانے والا ہوں کہ اپنے توتے کو ہاتھ پر کیسے بٹھا سکتے ہیں اور اپنے توتے کو ہینڈ ٹیم کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ سکھانے سے پہلے اس کو ہینڈ ٹیم کرنا لازم ہوگا جتنا اس کا ہینڈ ٹیم ہوگا آپ کے ساتھ دوستی ہوگی تو اتنے زیادی یہ بات کرے گا اسی ٹریک میں آج بتا رہا ہوں کہ کسی یہ ٹوپر نے کسی بھئی نے آپ کو یہ ٹریک نہیں بتا ہی ہوگی کیونکہ آپ نے توتہ رکھا ہوا ہے شون کے تو اس کو آپ ایسے قسم سے پکڑتے ہیں یا یہ دیکھیں تو یہ اس قسم سے یہ دیکھیں تو یہ بالکل یہ اپنے میرے ہاتھ کے اوپر بالکل خموشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے تو آپ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا توتہ بالکل ایسا خموشی کی حالت میں ہمارے ہاتھ کے اوپر ہو تو آپ کو سب سے پہلے اس کو ہینڈ ٹیم کرنا ہوگا تو ہینڈ ٹیم کچھ اس طریقے سے آپ کریں گے تو جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے یہ انگل تھوڑی سی ایسے سیڑھی بنا کے آپ نے رکھنی ہے تب جا کے یہ آپ کے ہاتھ پر آئے جائے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو ٹرین کرنا ہوگا اس کو ہاتھ کا آدھی کرنا ہوگا کیونکہ یہ نہ آپ کے کندے پر بیٹھے گا نہ آپ کے باندو پر بیٹھے گا یہ انگل کے اوپر بیٹھے گا جو توتہ آپ کا صحیح طریقے سے ہینڈ ٹیم ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسے کچھ آپ نے یہ کام آپ نے کر لیا تو ایسے سمجھو کہ آپ نے پورے توتے کو آپ نے ٹرین کر لیا ہے کیونکہ اس کی یہی ٹریننگ ہوتی ہے اور کوئی زیادی اور اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے جو ٹریننگ ہوتی ہے ابھی یہ دیکھیں کہ یہ میرے ہاتھ کے اوپر کیسے آ رہا ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ آجیں بیٹا آجیں تو یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو فیڈ کرایا تھا تو یہ میرے ہاتھ کے اوپر کیسے آ رہا تھا تو یہ میں نے خریدا تھا تو اس کو آپ آتے ہوئی دیکھیں آجیں آجیں یہ دیکھیں ادھر آجو یہ ادھر آجو آجو یہ دیکھیں یہ ہینڈ ٹیم تو ہے لیکن بالکل جو ایک جیسے وہ آ رہا تھا بے خوف ہو کر اس کے اندر کا تھوڑا ساتھ ڈر ابھی رہتا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈر رہا ہے لیکن یہ بھی ہینڈ ٹیم ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کے اوپر بالکل یہ صحیح طریقے سے آ رہا ہے یہ دیکھیں لیکن اس کا رخ جو ہے نا اس سیٹ پہ میری طرف نہیں ہے اس کا رخ جو تھا میری طرف تھا یہ میں آپ کو پھر دکھا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آجیں آجیں بیٹا آجیں آجیں تو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک ہور دکھاتا ہوں یہ کھڑا ہوا ہے آجیں آجیں یہ دیکھیں ابھی اس کا مسئلہ ہے اس کو ابھی میں نے ہنٹ ایم کرنا ہے یہ میرے سے تھوڑا سا ڈرہ ہوا ہے یہ بھی میں نے خریدا تھا لیکن صحیح طریقے سے یہ میرے ہاتھ کے اوپر نہیں آرہا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے بانزو کے اوپر بیٹھ رہا ہے کبھی پنجرے کے اوپر جا رہا ہے آجیں یہ دیکھیں اس سیٹ پہ جا رہے تھے کبھی آجائیں یہ دیکھیں آجائیں آجائیں بیٹے آجائیں یہ دیکھیں یہ بلکل میرے ہاتھ کا ابھی زیادہ تار یہ آدھی نہیں ہے تو اس لیے یہ تھوڑا سا دار رہا ہے تو آپ نے بھی اپنے توتے کو ہنٹ ایم کرنا ہے ہاتھ کا آدھی کرنا ہے تو ابھی اس کے ساتھ آپ کیا کرو گے یہ نہ ابھی ابھی بتانے والا ہوں کہ آپ ابھی اس کے ساتھ کیا کرو گے کہ یہ بلکل آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹ جائے کیونکہ یہ توتے ہوتے ہیں تھوڑے سے یہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر یہ دار کی وجہ سے صحیح طریقے سے یہ ہاتھ پر نہیں بیٹتے ہیں آجائیں آجائیں یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں تو یہ تھوڑا سا دار رہا ہے تو ابھی آپ نے اس کا کیا کیسے کرنا ہوگا کہ اس کو آپ ہاتھ کے اوپر بٹھائیں گے تو آپ نے اس کے یہ پنجے یہاں پہ پکڑ کے رکھنے ہوں گے اس جگہ پہ یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کے پنجے پکڑنے ہوں گے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر ہاتھ ایسے گھمانا ہوگا تقریبین ایک ہفتہ تو آپ کو لاک جائے گا لیکن یہ جو ہے نا بلکل یہ بھی ایسے ہینٹ ایم ہو جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا دار رہا ہے تو دار کی وجہ سے یہ صحیح طریقے سے ہینٹ ایم نہیں ہے یہ ہاتھ کے اوپر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی میں نے خریدا تھا تو یہ اس کو میں نے کوئی فیڈ نہیں کر آیا تھا تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا تھوڑا ابھی بیٹ بھی کر رہا ہے تو تھوڑا سا یہ ڈر رہا بھی ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتہ اس کے پنجے پکڑ کے رکھیں گے اس کو ہاتھ پر بٹھائیں گے تھوڑا سا اس کو ہم ٹیم دیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی چند دنوں کے اندر اندر ہینٹ ایم ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ پھر میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ بلکل ڈر رہا ہے یہ دیکھیں یہ میری ہاتھ کے اوپر بلکل نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں میں انگلی اس کے آگے لے کے جا رہا ہوں آ جائیں بیٹا آ جائیں یہ ابھی ابھی اس کے نوخون دیکھیں یہ مجھے چوب رہتے ہیں یہ نشان دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ جو ہینٹ ایم نہیں ہوگا اس کے نو پنجے کو آپ زور سے پکڑ کے بیٹھے گا جیسے یہ پنجے ہیں اس کے بہت ہی ظالم ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ہے تو یہ بلکل بڑی زور سے یہ ہینہ کرتے ہیں اور یہ لگتے ہیں کافی چوبتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہ اس کو تھوڑا سا میند کرنے کی ضرورت ہے آپ کے پاس بھی کھڑا ہوا ہے تو آوی ایسے میند کر سکتے ہیں تو شروع کے دنوں میں اس کے پنجے پکڑ کے رکھیں آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا ہاتھ گمائیں تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر بلکل یہ ٹرین ہو جائے گا ہاتھ کا تو دوسرا میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ میں نے پہلے دکھایا تھا ابھی اس کو دیکھیں اس کو آپ نے دیکھا تھا ابھی اس کو بھی دیکھیں یہ دیکھیں ہینڈ ٹیم کا یہی فرق ہوتا ہے جب یہ چیز ہو گئی تو ایسا سمجھو کہ آپ کا توتہ بلکل 100% آپ کا توتہ بلکل 100% بلکل ایسا سمجھو کہ وہ سیکھ گیا ہے کیونکہ سب سے بہتر یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے جب یہ ختم ہو جاتا ہے آپ کے ہاتھ پہ بے خوف ہو کر بیٹے گا اور آپ اس کو ساتھ باتیں کر سکتے ہیں جو آپ ان کو سکھانا چاہیں تو آپ سکھا سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد اس چیز کا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو کیونکہ ہمارے کافی دوستوں کے پاس کھڑے ہوتے ہوتے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے کرنا ہوگا اور ہاتھ کا عادی کیسے کرنا ہوگا تو ہاتھ کا عادی یہ کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اس کو ہینٹ ٹیم کریں گے جیسے اس کو آپ ہینٹ ٹیم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو توتہ ہے انشاءاللہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر جو تھوڑی سی آپ منت کر لیں گے تو وہ بالکل ہینٹ ٹیم ہو جائے گا وہ آپ کے ہاتھ پر خود پر خود بیٹھ جائے گا جیسے بیٹھ جائے گا تو آپ پھر اس کو اتنا آپ کر دیں جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا ہاتھ کا عادی آپ کر دیں اس کو اتنا ہنٹائم کر دیں کہ آپ اس کو جیسے بھی کریں تو یہ آپ سے ڈرے نہیں جیسے یہ کڑا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ بالکل یہ یہ بے خوف ہو کر یہ دیکھیں تو یہ یہ دیکھیں یہ میرے سے بالکل نہیں ڈر رہے آپ چیک کریں یہ بالکل نہیں میرے سے یہ کچھ بھی کر رہا ہے کیونکہ یہ ہینٹیم مکمل ہوا ہے تو ابھی یہ میں دکھا دیتا ہوں اس کو میں نے تقریباً تو ہینٹیم کر لیا ہے تھوڑا بہت اس کا مسئلہ بھی ہے یہ دیکھیں یہ بھی آ رہا ہے لیکن وہ جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا تھا آپ کے پاس بھی توتہ کھڑا ہوا ہے تو بس آپ نے اس کے جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس کے یہ پنجے ہیں بس ان پنجوں کے اوپر آپ نے جو ہے انگوٹھا رکھ دینا ہے جیسے انگوٹھا رکھیں گے پھر آپ ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا ہاتھ گمیں تو انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی اس کو ٹریننگ آپ دیں تو یہ بھی چند دنوں کے اندر سیٹ ہو جائے گا ان کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا ڈھار ہوتا ہے بس چند دن آپ نے کوشت کر لی تو آپ کا پیرٹ جو ہے نا انشاءاللہ وہ بولے گا بھی صحیح آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی بیٹھ جائے گا موسیقی